لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آئیے آج ذرا مختصرا شکر کے موضوع پر بات کرتے ہیں شکر سے مراد اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا زبان سے اور عمل سے شکر گزار ہونا ہے اور ان نعمتوں کو اللہ اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق استعمال کرنا چاہیے مزید یہ کہ حالات اچھے ہوں یا برے ہر حال میں زبان اور عمل سے اللہ کی حمد و سنہ بیان کرنی چاہیے اور اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے اور شکووں اور نافرمانیوں سے بچنا چاہیے یہ تمام تمہید باننے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں ناشکری بہت بڑھ گئی ہے زبان پہ شاید شکر زیادہ بھی ہو گیا ہو الحمدللہ کا ذکر زیادہ بھی ہو گیا ہو ایک عام آدمی الحمدللہ زیادہ کہنے لگ بھی گیا ہو تو ذہنوں میں بہت ناشکری پیدا ہو بھی ایک انسان کسی بھی چیز سے خوش ہی نہیں ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو وہ دوسرے کی طرف دیکھ کر دوسرے کی طرح بننا اور لگنا چاہتا ہے کوئی انڈسٹری کے ہیروز کی طرح لگنا چاہتا ہے کسی کو اپنے رنگ سے مسئلہ ہے کسی کو اپنی ہائٹ سے مسئلہ ہے کسی کو اپنے بال سے مسئلہ ہے کسی کو اپنی بلڈ سے مسئلہ ہے کسی کو اپنی جان سے مسئلہ ہے کیوں ہم اپنی جانوں میں خوش نہیں ہیں کیونکہ ہم اصل میں شکر گزار نہیں ہیں بڑا ایک سیدھا سا سمپل سا اصول ہے دین کا کہ اوپر والوں کو دیکھو گے تو کبھی خوش نہیں ہوگے نیچے والوں کو دیکھو تو ہمیشہ مطمئن رہو گے میں ایک اندھے بچے کو پڑھاتا ہوں اور جب بھی میں اس کو پڑھاتا ہوں میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں جس کی کوئی حد نہیں اس نے کبھی رنگ نہیں دیکھے اس کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا جسے ہم فار گرانٹڈ لیتے ہیں میں ایک ایسے بچے کو پڑھاتا ہوں جس کا ایک ٹانگ بڑی اور ایک چھوٹی ہے وہ کبھی زندگی میں بھاگا نہیں وہ کبھی کھیلا کودا نہیں میں نے ایسے بچوں کو بھی پڑھایا ہے جن کو دیکھنے کے لیے چیزوں کو چار سو چار گناہ بڑا کرا جاتا تھا اور وہ صرف چار پانچ رنگ دیکھ سکتے تھے ان کے لیے سپیشل ایکوپمنٹس تھے اس طرح بہت مثالیں ہیں اچھا وہ ٹی وی اور سینما کے سکرین کے اوپر اچھلنے کودنے والے یہ ہیروز اور یہ ہیروینز ان کو آپ نے کبھی میک اپ کے بغیر دیکھا یہ عام سے لوگ ہیں سکرین کی لائٹس میک اپ اور ایڈٹنگ ان پچاس پچپن سال کے بڑوں کو تیس سال کا جوان مرا کر پیش کرتی ہیں اور بہت سارے فیکٹرز بھی ہیں دیکھیں نا ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں پیسہ بھی ہے اور ان کا یہ کام ہے یہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ انڈسٹری سے باہر نکل جائیں گے تو یہ اپنا آپ کو منٹین کرتے ہیں منٹین رکھتے ہیں ان کے پاس ریسورسز بھی اللہ نے دیئے ہیں بہرحال یہ ایک ناشکری ہے کہ ہم کسی اور کی طرح بننا چاہے ہیں اگریزی کی ایک بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے بی یور سیلف کیونکہ اپنے آپ بنے رہو کیونکہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو آلریڈی کچھ ہیں کچھ ہیں وہ بن چکے ہیں جو وہ ہیں تو تم کسی کی کوپی کیوں بننا چاہتے ہو بی یور سیلف اپنی ایک آئیڈنٹی بناو ہر انسان کی ایک یونیک آئیڈنٹی ہے لیکن ہم نے اس آئیڈنٹی کو کھوجنا ہے ہر انسان کی ایک شخصیت ہے اس کے پوزیٹیو اور نیگڈیو پوائنٹس ہیں ہر انسان کی ایک سٹرنٹھ ہے قوت ہے طاقت ہے اس کو اپنی سٹرنٹھ کو پتا کرنا ہے اب ایک آدمی ہے وہ بولنے میں اچھا ہے ضروری نہیں ہے کہ کشتی لڑنے میں بھی اچھا ہو ایک آدمی کشتی لڑنے میں اچھا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ کشتی سکھا بھی سکتا ہو ایسے بہت جینئسز میں نے دیکھے ہیں جو اپنا علم کسی کو پڑھا نہیں سکتے کیونکہ وہ دوسرے کے لیول پہ نہیں آ پاتے اور ایسے بہت سارے سٹوڈنٹس میں نے دیکھے ہیں جو اپنے سٹوڈنٹ لائف میں ٹاپٹس میں سے تھے لیکن پریکٹیکل لائف میں اتنے سکسیسفل نہیں ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جب جس کو کہاں جہاں جاہے عطا فرماتے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھائے چھینے نا اور شکر گزار بنے یہ جو سوچ اگر ذہن میں آتی ہے نا ہر ایک کے آتی ہے کہ آ کاش اگر میں کاش میں اور گورا ہوتا کاش میری آنکھیں نیلی ہوتی اور اگر یہ سوچو کہ تم گورے ہوتے اور اللہ معاف کرے کسی سکن کی بیماری تمہیں ہو جاتی اس رنگ کے گورے ہونے کی وجہ سے تو پھر کیا کرتے تمہاری آنکھیں ہری ہوتی اور تمہیں نظر جلدی لگنے والی ہوتی تو تم پھر سارا وقت بیماری رہتے پھر کیا کرتے تمہارے بال خوبصورت ہوتے لیکن جلدی جھڑ جاتے تمہارے سنیرے بال ہوتے لیکن جلدی جھڑ جاتے اب سنیرے نہیں ہیں لیکن سر پر ہیں تو صحیح بہت سارے فیکٹرز ہیں بہت سارے فیکٹرز ہیں دنیا میں کتنی قومیں ہیں جن کو داڑی نہیں ہوتی ریڈ انڈینز دیکھیں آپ نے نیٹیو امریکنز ریڈ انڈینز ان کو چہرے پہ بال نہیں ہوتے چہرے پہ بال ان کو موچھے داڑی نہیں ہوتے وہ داڑی رکھنا بھی چاہے تو نہیں رکھ سکتے اگتی نہیں ہمارے پاس بھی بازی ایسے قومیں ہیں جن کے چہروں پر چینی لوگ ہو گئے چینیوں کی بہت گھنی داڑیاں نہیں ہوتی بہت خال خال ہوتی ہیں وہ گھنی داڑی نہیں آتی ان کو آتی ایسی چھتری چھتری عجیب سی داڑیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں بھی بہت سارے ایسی قومیں ہیں جن کے پاس ایسا معاملہ ہے تو اللہ کی مرضی جس کو جو جینس دے دی ہے جیسے بنا دیا تو بندے کا کام ہے غلام کا جو کام ہے ہم غلام ہیں محابد ہیں ہمارا کام ہے شکر گزاری سے زندگی گزارنا شکوے اور نافرمانی سے بچنا آج کی اس فتنوں بھرے دور میں قرآن و سنت سے دوری اور معاشی حالات کی تنگی کی وجہ سے اکثر مسلمانوں کے دل ناشکری حسد لالچ یلن ان سے بھرنا شروع ہو گئے زبان پر الحمدللہ کے بجائے ناشکری کے کلمات ہوتے یہ مسلمان آج کل آپ کو روتاوہ نظر آئے گا کرون پتی بھی رو رہا ہے عرب پتی بھی رو رہا ہے اور فقیر بھی رو رہا ہے عام آدمی بھی رو رہا ہے نعمتیں ہیں پر ان نعمتوں کا شکر نہیں ہے کیونکہ مسلسل خوب سے ہے خوب تر کہاں کی جو جستجو ہے اس میں خوش کوئی نہیں ہے اللہ نے جو نعمتیں نہیں ہے اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے جو نہیں ہے اس پہ بندہ رو رہا ہے آج ایک چیز ملی نہیں کہ جو نہیں ہے اس پہ رونا شروع کر دیا اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَسَيَجِزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور شکر گزاروں کو اللہ ان قریب جزا تا فرمائے گا سورہ علی عمران میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اور جو مومن مسئیبتوں اور آزمائشوں میں اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ انہیں اس کا عجر یہاں پر بھی دیں گے اور وہاں پر بھی دیں گے یہاں پر سب سے بڑا علم میں آپ کو بتاؤ آج کل کے زمانے میں کیا ہے سب سے بڑا ایک اتمنان اتمنان آج کل ایک بہت بڑی چیز ہے جو امیروں کے باز بھی نہیں ہے اور غریبوں کے باز بھی نہیں ہے لوگ مطمئن نہیں ہیں آج کل بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں مشین چل رہی ہے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ چاہیے ذہن میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے سب چاہیے سب کو گھر میں ایک فیرست ہے خواہشات کی جو نا پوری ہونے پر لوگ ایک دوسرے سے لڑنے پڑتے ہیں کبھی محلے میں ایک ٹی وی ہوتا تھا آج گھر میں دو دو تین تین ٹی وی ہیں کبھی قسمت سے ایک کمپیوٹر گھر میں ہوتا تھا آج ہر ایک کے پاس دو دو کمپیوٹرز ہیں سمارٹ فون بھی تو کمپیوٹر ہے یہ جو گھر میں موبائل لیے پھر تو کمپیوٹر ہی تو ہے اور کیا ہے یہ ٹیبلٹس ہیں کیا ہیں کمپیوٹر ہیں لیپ ٹاپ ڈیسک ٹاپ یہ سارے کمپیوٹر کی اقسام ہیں لیکن پھر بھی بندہ خوش نہیں ہے آج ایک فون لے کے آیا ہے چھ مہینے کے بعد وہی فون برا لگنے لگتا ہے حالانکہ فون کا جو مقصد ہے وہ برا ہو رہا ہے اس کو مقصد سے غرض نہیں ہے اس کو بہترین چیز چاہیے حالانکہ اس کو کوئی کام نہیں ہے چاہیے بہترین چیز تو شکر گزاری کدھر سے آئے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو اور پھر اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا یعنی کہ عذاب نہیں دے گا اللہ شکر گزار بندوں کو عذاب نہیں دیتے سورة النساء میں فرماتے ہیں تو ایمان کے تقاضے پورے کرنا اور نعمتوں کا جائز استعمال کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا انفرادی اور اجتماعی عذابوں کو ٹالنے کا موجب بن جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تمہارے رب نے فیصلہ سنا دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً ہم تمہیں مزید عطا فرمائیں گے سورہ ابراہیم میں آتا ہے تو رزق کی تنگی ہو یا فراخی ہو جو مومن اللہ کا شکر ادا کرے گا کائنات کے شہنشاہ نے اس کے رزق میں اضافے کا وعدہ فرمایا اور رزق صرف کھانا پینا نہیں ہوتا سہت بھی ہے اولاد بھی ہے اخراجات کا پورا ہونا وہ جو بجلی کا بل بھرتے ہونا اس کے پیسے جو آتے ہیں وہ رزق ہے تمہارا یہ جو گرمیوں میں ٹھنڈا اے سی آن کر دیتے ہو یا پنکھا چلا لیتے ہو یا سر پہ جو چھت پڑی ہے اور پڑی رہتی ہے اللہ نے چھینی نہیں ہے یہ اس کا رزق ہے یہ اللہ کا کرم ہے کبھی غور تو کرو ہمارے پاس سائیکلیں نہیں ہوتی تھیں آج گاڑیوں میں جا رہے ہیں لیکن خوش نہیں کیا وجہ ہے محلے میں ایک آدھ دو سائیکلیں ہوتی تھیں تو لوگ کہتے تھے ان کے پاس تو سائیکل ہے وہ تو سائیکل پہ جاتے ہیں میں شہری لوگوں کی بات نہیں کر رہا دیہاتوں کی بات کر رہا ہوں شہر میں تو سائیکلیں بہت پہلے آگئی تھیں لیکن شہروں میں کیا حال تھا کہ سائیکل والے موٹر سائیکل والوں کی طرف دیکھتے تھے موٹر سائیکل والے گاڑی والوں کی طرف دیکھتے تھے گاڑی والے بڑی گاڑی والوں کی طرف دیکھتے تھے بغیر ڈرائیور والا ڈرائیور والوں کی طرف دیکھتا تھا ڈرائیور والا ڈرائیور والے کی طرف دیکھتا تھا ڈرائیور والے کو سیکیورٹی کی ٹینشن ہجی ہر ایک کسی نہ کسی چیز میں لگا ہوا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَا زِیدَنَّكُمْ اور سکون اور اچمِنان ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر سمجھو وَاللَّهُ أَخْرَجَاكُمْ مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ الشَّيَّ وَاجْعَلَ لَكُمُ السَّمَا وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَا تمہاری ماں کے پیٹوں میں سے اس رب نے تمہیں نکالا ہے اللہ اکبر سورة النحل پڑھو تو پتا چلے کہ تمہارے رب نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا ہے مانتے ہونا لَا تَعْلَمُونَ شَيَّن جاہل نکلے تھے نا تم باہر یا پڑے لکھے نکلے تھے بیسک چیزیں ہی آتی تھی نا اس رب نے ہی سکھایا تھا کہ تکلیف ہو تو رونا اور خوش ہو تو ہسنا بس یہی تمہارا کلام ہے جب تک کلام کرنا نہ سیکھ جاؤ اس رب کا کتنا کرم ہے اس نے رونا سکھا دیا اگر بچہ گنگا ہو تو رو نہیں سکتا اللہ اکبر اور آواز نہیں کر سکتا ہس کی آواز نہیں آتی اس کی رونے کی آواز نہیں آتی یہ کرم کم ہے رب کا کہ رونا ہسنا سکھا دیا دنیا میں بھیج دیا پھر ساتھ تمہیں کیا عطا فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعِ سُننے کی طاقت دی وَالْأَبْصَارِ دیکھنے کی طاقت دی وَالْأَفْئِدَحْ اور اس نے تمہیں دل دیا جس میں تم ایمان کو بساتے ہو سکون و اجمیلان کو بساتے ہو محبت کو بساتے ہو فہم کو بساتے ہو اس نے تمہارے سینوں کو کھول دیا تاکہ تم ایمان کی دولت کو پاؤ لَعَلْكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو تو شکر کا تعلق صرف رزق کی فراخی سے نہیں ہے کہ زیادہ رزق مل جائے زیادہ مال و دولت مل جائے سہد بھی ایک بڑی نعمت ہے معمولی سی بیماری سے زندگی کا سکون اور دولت سب چھن جاتی ہے آنکھوں کانوں اور دل کا شکر ان آزائے بدن کا شکر جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں کتنے ہی اللہ کے بندے ہیں جن کے باس یہ چیزیں نہیں ہیں اور سارا وقت کمپلین کرتے رہنا نافرمانیاں کرتے رہنا اللہ کی اطاعت گزاری سے بھاگتے رہنا یہ تمام چیزیں ناشکری میں آتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِئَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی کتنا کرم کیا ہے اس نے ایک آخری بات سورہ زمر میں آتی ہے وَإِن تَشْكُرُوا اگر تم شکر گزاری کروگے يَرْضَهُ لَكُمْ تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے تو بھلا اللہ کی رضا سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے دنیا میں تو اللہ کا شکر ادا کریں شکر گزاری کریں اور اس کی نعمتوں کا شکر صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ عملاً بھی کریں اور اس کو دل سے مانیں بھی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاب